ہر قسم کی سہولی آسیا راستہ علاقہ تاج باغ جو پورے لاہور کی توجہ کا مرکز ہے پکی سڑکیں گیس الگر ہر قسم کی سہولتیاں میں یسر ہیں مگر اس تصویر کا ایک روح اور بھی ہے علاقہ منظور کلونی جو ایک موجودہ حکومت کی ادم توہچی کا مو بولتا ثبوت ہے جہاں بارش ہو جائے تو شاید کوئی ہی خوش نصیب ہوگا جو فسل کر نہ گرے بارش کا پانی برنے سے علاقہ ایک جزیرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے ڈیڑھ سال قبل اس علاقے کی اہم میں نے سمینہ خالد گرکی نے اس علاقے میں بقاعدہ پیپر بھی تقسیم کرا دئیے جن پر درج تھا کہ علاقے میں بجلی گیس پانی کی تمام سہولیات کے بعد اب گلیاں پکی کرانے کا کام جاری ہے مگر دو ہزار گنوں پر موجود اس علاقے میں ناکس بجلی کے نظام کے علاوہ کسی قسم کی کوئی سہولت میں یسر نہ ہے ساڑے بچے تھو ننگ دیں ننگیاں تارہاں شڑی ہیں بارش پہ رہی ہے دیکھ لو تنسی کی اشیر ہو رہی ہے پورے امالے دی ایک کیول چھوٹی جا رہی ہے اسی نبے کار جنہ دی تارہاں اسی اکتار دے جو لاکھ دے رہے ہیں ساب ننگے جوڑ اسے طرح پین آنکے ایس دیو دے لے ایکسین دے لے جڑا مرجی آکے ان کی چک کر سکر آکے گلت ہو یہ ساڑوں جو مرجی درمانہ دے جب بھی بارش ہوتی ہے اس میں موٹر سیکل گاڑی وہ تو دور کے پیدل انسان نہیں جا سکتا انہیں دفتروں کو یہ ووٹے لیں تو ہر دفعہ آ جاتے ہیں لیکن کام کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہیں دیتے پیپل پارٹی ہے جا نولی کے جا کافلی کے جا کوئی بھی امران کھا ہے کوئی نہیں سانو پوچھتا جیتو لیکشن ہو جاندے نے تو ساڑا ہے بڑھا ہے تو جو کچھ کریں گا جس طرح آکے گا بابا اس رہی ہو جے گی جیتو لیکشن ہو جاندے نے سانو کو پانچ شتر بھی نہیں مار دا آنکے کوئی نہیں کار دا ساڑا آسی ساڑے بچے بہلوں ننگے گران تو لگے پھر دنے آسی مجدور آپڑی مددے آپ تحت جو کرنے ہیں کوئی نہیں ساڑی سنڈا کوئی کوئی امپی اے نی کام کردہ کوئی بھی جتنا مسئلن ہے نون نی کے جو بھی ہے پھر حالی سبادی دا کوئی خیال نہیں کردہ سارے آندے نے کہندے نے جی کوئی کہندہ میرے والا ہو کوئی کہندہ میرے والا ہو پھر حال جس وقت کم ہوندہ ہے اس وقت کوئی بھی نہیں لگے آندہ سب جو بوٹ لے آج لے موٹر چلاو پانی گندہ نانا سے جاؤ پانی گندہ پینہ سے لے آؤ پانی گندہ ایک سال پہلے تقریبا یہاں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے پیپر ایک ایک گھر میں تقسیم کی ہیں اس کے اوپر بقیادہ یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ ہم نے ادھر گیس لکوا دیا سارا کا مکمل ہو چکا ہوا ہے آپ یہاں دیکھ لیں یہ غریبوں کی عبادی ہے یہ بچارے اپنی مدد آپ کے تحت یہ پیسے کٹھے کرتے ہیں ہر بار یہاں مٹی ڈالتے ہیں ٹرالیاں ڈالتے ہیں وہ بارش ہو جاتی ہے پھر خراب ہے یہاں انتظامیہ وغیرہ بلکل بے بس نظر آتی ہے یہاں کئی بار کمپلین کی ہے انتظامیہ کو یہاں کوئی کچھ نہیں آتا بلکہ یہاں جو سیوریٹ کا نظام ہے جب بارش ہوتی ہے وہ بند ہو جاتا ہے تاج باغ کا یہ جو دوسری سسٹریز ہیں ان کا پانی بیک مار کے پیچھے آتا ہے اور یہاں کھڑا ہو جاتا ہے اسی انتظامیہ گئے تھے حکومت کے اپیل کرنے ہیں کہ ساڑے دے میر بانی کیتی جائے اور یہ تھو نا پانی جیڑے اگر سانو چلو ہور کچھ نہیں پینے والا پانی کو بھی مرتب رہتھو جو تقریبا نبے پرسنٹ لوگانوں جیڑا نا کالیج رکان دی چکیت ہوئی ہے جی ناظرین یہاں یہ علاقہ دیکھ رہے ہیں کہ منظور کلونی جو ہے یہ پسماندہ سا علاقہ ہے اس کے اردگردہ اگر ہم دیکھیں تو چار افتر ایک پوش علاقہ میں نظر آتا ہے ساتھ اربنس پرہ دیکھ لیں اتنی خوبصر روڈ بنی ہوئی ہے اور یہاں تاج باغ کا علاقہ وہاں بھی بڑی اچھا مکانہ بنے ہوئے لیکن یہ سینٹر میں کہ ایسے میں سمجھا ہوں غریب لوگ رہ رہے ہیں غریب گروبہ کہ جن کے لئے نہ تو کسی قسم میں سورت محیر نہیں کی گئی علاقے کے لوگوں کہنا کہ ایم پی اور ایم ای نیز آتے ہیں وہ ہمیں آکے بڑے وعدے کرتے ہیں اور ورڈ لے کے جلائے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ آکے علاقے کو چار اپنے کو داد رسی کے لئے کہ ان کے فریاد ہی سن لے یہاں کے نوے فیصہ جو عبادی ہے وہ چار ایرکان کے مرد میں مبتلا ہو چکے ہیں پانی اتنا لودہ یہاں پہ تو یہ سیورے کیا کوئیہ انتظام نہیں ہے گیس چانوں طرف سے عبادی کی آرہی لیکن یہاں پہ گیس آگی میسر نہیں ہے تو یہ لوگ وزیراللہ صاحب سے اپیل کرتے ہیں اخدارہ ہماری حالت پر رحم کریں اور فوری طور پر ان کے لئے جو بنیادی سالتے ان کو میسر کی جائیں کیمرہ میں افہان کے ساتھ علی مرتضی رائل نیوز لاہور